ناظرین آداب میں ہوں ابباز فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھو اور سچی خبر سب سے پہلے دیکھ سکیں بابری مسجد آئیودیا میں ہوا ایک بڑا موجیزہ موجیزہ کی بات دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلی موجیزہ کی خبر سے پوری دنیا حیران و پریشان موجیزہ کیا ہے اس میں کتنے سچا ہی ہے دیکھیں اس پر ہماری خاص ریپورٹ بابری مسجد میں موجیزہ کی بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اجودیا میں بابری مسجد موجیزہ کے چرچے ہیں سوشل میڈیا اس بات سے بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ موجیزے سے رام للا ڈر گئے موڈی حکومت ڈر گئی اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے دراصل خبر یہ آئی تھی کہ جو بابری مسجد کا باقی باندہ دھاچہ ہے اس کو برابر کرنے کے لیے کرین کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اسی وقت یہ خبر پھیل گئی کہ موجیزہ ہو گیا اور کرین چلانے والوں کو جنات دکھائی پڑ گئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرینیں خراب ہو گئی ہیں ان کے انجن خراب ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی اس لیے اس کو جھوٹ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب افواہ ہے یقیناً ایسا نہیں ہے کہ موجزہ ہو جائے گا اور مسجد کو مصمار نہیں کیا جائے گا جب نوازہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو سکتے ہیں تو کوئی چیز بھی شہید ہو سکتی ہے پھر اگر موجزہ ہونا تھا تو جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت مسجد نہ شہید ہونی تھی یہ رہا ایک پہلو اب دوسرا پہلو سننا ضروری ہے جو بہت اہم ہے جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے بچوں کو شہید کیا وہ آج کہاں ہیں کیا ان کا کوئی نام لینے والا ہے کیا کوئی بھی مسلمان اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند کرتا ہے کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق یزید کے خاندان سے ہے جبکہ حضرت امام حسین سے ہر کوئی خود کو جوڑنا پسند کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے اور اس کی مسلحت ہے اب بابری مسجد کی شہادت کی بات کر لیتے ہیں جو بھی بابری مسجد کو شہید کرنے میں شامل رہا ہے آج اس کی حالت دیکھئے کیا ہے میں نے ایسی کئی اسٹوریاں سنی ہیں کہ جو لوگ بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے مسجد پر چڑھے تھے ان میں کئی مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے اور کئی اپنا وجود کو بیٹھے اس کے ساتھ ہی کچھ بڑے چہروں کا ذکر کرنا ضروری ہے آج بی جے پی کے سینئر ترین لیڈر لال کرشن اڈوانی کی حالت کیا ہے یہ وہی لال کرشن اڈوانی ہے کہ جنہوں نے رت یاترہ نکالی تھی آج ڈاکٹر ملی مروہر جوشی کی حالت کیا ہے آج کالیان سنگھ کی حالت کیا ہے کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے کیا آج وہ کہیں نظر آ رہے ہیں امہ بھارتی کی حالت کیا ہے کیا وہ کہیں دکھائی دے رہی ہیں کیا وہ کسی عہدے پر فائز ہیں جبکہ بی جے پی اپنے شباب پر ہیں پروین توگڑیہ کی حالت کیا ہے اور وہ کہاں ہیں کیا ان کو کوئی جانتا ہے وینے کٹیار کا آج کیا سیاسی وجود باقی ہے بال تھاکرے جس راستے پر چلے تھے آج ان کا بیٹا کیا ہے آج اودھو تھاکرے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ مل کر حکومت چلا رہے ہیں اور بی جے پی کے خلاف کھڑے ہیں اس قسم کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو یہ اصل موجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے لیکن کرین نہیں چل رہی ہے مشین خراب ہو گئی یہ کہنا غلط ہے جہاں تک جناتوں کا تعلق ہے تو ان کا وجود ہے قرآن حکیم میں جناتوں کا ذکر ہے اور ان کی بارہ نسلیں بھی بتائی گئی ہیں یہ ویران جگہ پر رہتے ہیں اور بابری مسجد ایک زمانے تک ویران رہی ہے بزرگ کہتے تھے کہ مسجد کے بیچ والے دروازے سے مت داخل ہوا کرو کیونکہ بیچ کے در میں اکثر جنات نماز ادا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اگر ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوا تو وہ پھر برداشت نہیں کرتے ناراض ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں مولا کائنات حضرت علیہ علیہ السلام کو جناتوں اور انسانوں کا امام قرار دیا گیا ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو بابری مسجد سے اس طرح جوڑنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے ہمیں اپنے ایمان کو درست رکھنا ہوگا آج دہلی میں تقریباً پچپن قدیم مساجد ایسی ہیں جو بند ہیں مسجدوں کے اندر بدفیلیاں ہو رہی ہیں تو پھر اس میں بھی موجزہ ہونا چاہیے دراصل یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے اپنے امتحان کو اللہ تعالیٰ کے موجزے سے جوڑنا گناہ ہے واضح رہے کہ گزشتہ نو نومبر دوہزار انیس کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد پر فیصلہ سناتے ہوئے رام مندر کی تعمیر کا حکم سنایا تھا مسجد کے لیے الگ سے پانچ اکڑ زمین دینے کو کہا گیا ہے مسلمان خاموش رہے اور صبر سے کام لیا تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے تاہم اب موجزے کی خبر پھیلائی آ رہی ہے جو شاید مناسب نہیں ہے اور اپنے عمل پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے ڈاکٹر ناثر خاتونریزوی رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نے دل لی ناظرین ہم فیرازوں کو بڑی خبر اکسات دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نے دل لی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ